ڈیئر گیلٹ جو ہومورک میں نے دی گئے اس ہومورک کو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے ورنیئر کلیبر کی تو ورنیئر کلیبر کی ہیڈنگ یہ یہاں سے سٹارٹ ہوگی تو اس طرح ورنیئر کلیبر کی آپ نے ہیڈنگ دینی ہے تو سٹارٹ آپ نے یہاں سے کرنا ہے دائی کوریس یوپٹینٹ اور یہاں سے لے کے اپنے اثر اسٹرومیٹ سچ از ورنیئر کلیبر یہاں تک لے کے آنا ہے تو یہ ہو جائے گی فرسٹ ہیڈنگ فرسٹ ہیڈنگ کے بعد یہاں سے آئے گیا آگے نیکسٹ ہیڈنگ یہ نیکسٹ ہیڈنگ جو ہوگی یہ ہوگی سی او این ایس ٹی آر یو سی ٹی آئی او این کنسٹرکشن تو کنسٹرکشن کی ہیڈنگ آپ نے دینی ہے یہ سٹارٹ ہوگی یہاں سے یہاں سے لے کے 0.9 mm یہاں تک یہاں جائے گی کنسٹرکشن اس کے بعد آپ کے پاس جو ہیڈنگ آئے گی وہ آئے گی لیسٹ کاؤنٹ لیسٹ کاؤنٹ آپ نے سٹارٹ لینا ہے یہاں سے دی میں پھر آپ کو بتا دوں کہ لیسٹ کاؤنٹ کی آپ نے ہیڈنگ لینی ہے یہاں سے دی سے لے کہ یہاں تک یہاں جائے گی لیسٹ سب سے پہلے یہاں سے یہاں تک آپ کے پاس ہے اس کی ہیڈنگ ورنیئر کلیبر ورنیئر کلیبر کے پاس یہاں سے لے کر یہاں 0.9 mm تک کنسٹرکشن کنسٹرکشن سے آگے لیسٹ کاؤنٹ لیسٹ کاؤنٹ کے بعد اب آپ نے آ جانا ہے اگلے پیج پہ تو اگلے پیج پہ آپ کے پاس کیا چیز آ جاتی ہے zero error آ جاتا ہے تو zero error آپ نے لکھنا ہے یہاں سے if zero line of zero over near scale coincide with the zero main scale then zero error is zero یہاں تک پھر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے positive zero error کی تو positive آپ کے پاس کہاں سے آئے گا zero error will be positive یہاں سے آئے گا اور یہ جائے گا off main scale یہاں تک اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے negative zero error تو negative دیں گے کہ zero error will be negative تو zero error کا ورڈ آپ نے خود لکھنا ہے will be negative if zero line over near scale is on the left side of zero of the main scale یہاں تک آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس میں آگے آپ نے ریڈنگ کیسے لی جاتی ہے یہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ورکنگ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس طریق ہے اس question کو attempt کرنے کا اب آپ نے assignment complete کرنی ہے complete کرنے کے بعد آپ گوگل classroom میں یہ assignment میرے پاس پیش سکتے ہیں جو میں چیک کر کے پھر آپ کو بتا دوں گا یا آپ نے بالکل صحیح کیا یا اس میں کوئی mistake ہوئی تو بتا دوں گا تو آج کے لیے بس اتنا اللہ حافظ